جلوہ فروز سعدات اکرام مقدس علماء اکرام خطبہ اکرام مقبہ اکرام شورہ اسلام تمام ترسامین و حاضری السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بغیر کسی تاخیر کے بارگاہی رسالت و نبوت میں حضیع درود و سلام کا نظرانہ بانداز عاشقانہ پیش فرمائیں محبتوں کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ خلوس کے ساتھ پڑھیں درود شریف ہر آدمی درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے بائی درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد نادن جودے والکرم و علیہ الكرام ابنہ الكریم بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکم و سلم ناد شریف کے کچھ شیر پڑھتا ہوں ملاہدہ کریں صاحب سجادہ شیخ طریقت نبی رہے شبیح شاہ جیلہ حضرت اللہ سید ولی اللہ صاحب اللہ دامت برقادم قدسیہ وہیں آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف آپ گلہ خان کا سجادہ نشیم بھی تشریف رکھتے ہیں اسیر سرکار مجاہد ملت حضرت اللہ مصطفی حبیبی صاحب اللہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں سیدتی قرآمان صاحب اللہ اور تمام تر علماء اکرام کی موجودگی ہے نات کا ایک مطلع کچھ شیر پڑھنا چاہتا ہوں ملاحظہ کریں ٹھنڈ میں اکثر جگہ لوگ نہیں بول پاتے ہیں تو یہاں کیسے بول پائیے گا اگر آپ کو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو بالکل خاموش ہو جائیے اور اگر تھوڑا سا بول سکتے ہیں تو مسکراہت چہرے پر لے آئیے مسکراہت سجا کر بول دیجئے سبحان اللہ مطلع نات کا پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں شہر اسلام حضرت احسان شاکیل صاحب ویہاست بیہار میں آپ کا استقبال ہے نقیب ہندوستان حضرت کفیل امبر صاحب بھی ہیں حضرت محبوب آخیل صاحب بھی ایک علاو دین صاحب کا خطاب ہو چکا ہے دوسرے علاو دین باقی ہے میں پڑھتا ہوں نات کا مطلع ملاحظہ کریں ارباب ممبر کی دعائیں لیتے ہوئے اور آپ حضرت اگر مسکراہت اپنے چہرے پر سجا لیجئے گا تو دوسرا کلام آپ حضرت کے حوالے کروں گا پہلا کلام میں ارباب ممبر کے حوالے سے مطلع پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں ایک بار اور دوسری پڑھیں مولا سلی و سلیم دائے مرابدہ اللہ حبیبی کا خیر ملاحظہ کریں ایک نظر دیکھنے والوں میرے جینے کی طرف ایک نظر دیکھنے والوں میرے جینے کی طرف کھین چلائے ہے قضا مجھے کو مدینے کی طرف کھین چلائے ہے قضا مجھے کو مدینے کی طرف دل میں تصویر دل میں تصویر مدینے کی سجا رکھی ہے دل میں تصویر دل میں تصویر مدینے کی سجا رکھی ہے دل میں تصویر مدینے کی سجا رکھی ہے عرشِ عاظم عرشِ عاظم کی نظر ہے میرے سینے کی طرف عرشِ عاظم کی نظر ہے میرے سینے کی طرف بابا سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک مجاہد ہے جو شروع سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور پورے مجمک کی نمائندگی کر رہے ہیں ہے کی نہیں نوجوانوں ایسے ایسے ہلا ہو چاہے ہیں یہ تم لوگوں نوجوانوں کو چیلنج دے رہے ہیں ایک شروع کفیرم برزا اور تمام علماء اکرام کے والے کہ حوزِ کوسر کے قریب وہ بھی رہے میں بھی رہوں حوزِ کوسر کے قریب وہ بھی رہے میں بھی رہوں حوزِ کوسر کے قریب وہ بھی رہے میں بھی رہوں حوزِ کوسر کے قریب وہ بھی رہے میں بھی رہوں وہ پیلانے کی طرف اور مدینے کی طرف وہ پیلانے نارا اے تبیر نارا اے تبیر نارا اے رسال جشنیز بلاد اتبیر ان سے مقدس اور موجے توفان کا پھر نشہ اتر جائے گا 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 وہ اگر دیکھنے ایک بار سفینے کی طرف وہ اگر دیکھنے ایک بار سفینے کی طرف ایک مطلہ اور پڑھنا چاہتا ہوں پڑھیں بھئیہ کیا بات ہے اگر پورے ہندوستان میں بلکہ جلسے کی دنیا کا ایسا ماحول ہو جائے سنجیدگی کے ساتھ لوگ سنیں تو کیا ہی اچھا ہوتا ایسا ہی سنجیدگی کے ساتھ ہر جگہ سننا چاہیے میں ایک مطلہ پڑھتا ہوں کچھ پرانی یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہمتنا پڑھتا ہوں سبحان اللہ